اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ سیدنا و مولان محمد و عالی صلی اللہ سیدنا و مولان محمد و صحب صلی اللہ سیدنا و مولان محمد و باریک وسلم و صلی اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ دوستو آج کی ویڈیو حضر اصفت کے بارے میں ہے یہ بتائیں گے آج آپ کو کہ یہ کیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے اور یہ کتنی دیر تک خانہ کعبہ اس کے وغیر رہا اور وہ کیا واقعہ پیش آیا اور اس کی پہچان کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اصل پہچان کیا بتائی ہے اور کب اس پہ خانہ کعبہ کتنے سال تک حضر اسفت کے بغیر رہا اور کیا حضر اسفت کوئی استلام یا چومے یا بوسا دیئے بغیر بھی حاجی عمرہ ہو جاتا ہے آج کی ویڈیو انتہائی امپورٹنٹ ہے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے چلتے ہاں آج اپنے موضوع کی طرف مسجد حرام میں نہائیت محترم بابرکت اور فضیلت والے چیزوں میں سے ایک چیز حضر اسفت ہے جو قابت اللہ کے ایک کونے میں نصب ہے یہیں سبیت اللہ کے طواب کی پدا ہوتی ہے اور یہیں طواب ختم ہوتا ہے بعض احادیث میں اس کے لئے رکن یعنی کنارے یا کونے کا لفظ آیا ہے بعض میں سے اسے حجر یعنی پتھر کہا گیا ہے اور بعض احادیث میں اسے حجر اسفت یعنی سیاہ پتھر کہا گیا ہے اور عام طور پر یہی معروف ہے یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ جنت کا پتھر ہے یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ جنت کا پتھر ہے اور جنت کے پتھروں میں بھی آلہ قسم کے پتھر یعنی یاکود کی ایک قسم ہے جنت کے پتھروں میں سے بھی جنت کے پتھروں کی بھی آلہ قسم یاکود کے پتھر کی آلہ قسم ہے اور یہ یقوت کے ہی پتر سے یہ پتر حجرِ اسود ہے حجرِ اسود جنت کا یقوت ہے ابتدا میں یہ نہائیت روشن اور دودھ سے زیادہ سفید تھا اگر اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ختم نہ فرماتا تو مشرق و مغرب کے درمیان کا سارا علاقہ اس سے روشن ہو جاتا اس کی تیز روشنی کے سبب کوئی اسے نگاہ بار کر نہیں دیکھ سکتا چونکہ اس سے دنیا میں لوگوں کے درمیان رہنا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی ختم فرما دی اور اسے بے نور کر دیا بعد حادث میں یہ بھی وضاحت آئی ہے کہ بنی آدم کے گناہوں نے اسے بے نور اور سیاہ کر دیا حضرت عبداللہ بن عباس حجرِ اسود کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشادِ گرامی نکل کرتے ہیں کہ حضرِ اسود جنت سے ہے حضرتِ انس سے مروی ہے کہ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ حضرِ اسود جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ بے شک حضرِ اسود رکن یعنی حضرِ اسود اور مقام مقامِ ابراہیم جنت کے یاکود سے دو یاکود ہیں اللہ نے ان کی روشنی ختم فرما دی اگر وہ ان کی روشنی ختم نہ فرماتا تو یہ دونوں پتھر مشرق و مغرب کے درمیان کو روشن کر دیتے ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر جہلیت کی گندگی حضرِ اسود کو نہ پہنچتی تو جوافت رسیدہ اس کو چھوٹا وہ شفا پاتا اور زمین میں جنت کی چیزوں میں سے اس کے سیوہ اور کوئی نہیں حضرِ اسود کی سفیدی کچھ اس طرح سے احادیث میں بیان ہوئی ہے کہ حضرِ اسود جب جنت سے نازل ہوا تو نہائیت سفید تھا دودھ اور برف کی سفیدی بھی اس کے مقابلے میں بہت کام ترتی پھر بنی آدم کے گناہ اور کفر و شرق کی گندگی کے سبب یہ سیاہ ہو گیا حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ حضرِ اسود جنت سے اترا اس حال میں کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا اور بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اسے برف سے زیادہ سفید کہا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ اس حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ حضرِ اسود ابتدا میں برف سے زیادہ سفید تھا یہاں تک کہ بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا گناہوں سے بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے دوستو بعض اہلِ علم کے نے حضرِ اسود کی سیاہی سے اس نکتے کی طرح بشارہ کیا کہ پتھر جیسی سخت چیز پر بھی انسان کے گناہ اثر انداز ہوتے ہیں تو انسان کا دل کیوں کر اس سے متاثر نہیں ہو سکتا وہ تو بھائی گوشت کا جب پتھر پہ انسان کے گناہ متاثر ہو سکتے ہیں تو اس کے دل پہ یہ کیوں نہیں متاثر ہو سکتے اسی طرح مختلف روایات اس کے بارے میں ملتی ہیں کہ اس میں حضرتِ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرِ اسود اور مقام ابراہیم حضرتِ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی جنت سے اترے تھے حضرتِ آدم علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو انہیں پہچان کر سینے سے لگایا اور ان سے انس حاصل کیا حضرتِ عبداللہ بن عمر بن آس سے مروی ہے کہ حضرِ اسود آسمان سے اترنے کے بعد جبلِ ابھی قویس مسجدِ حرام کے بلکل یہ ساتھ بہاڑ ہے میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں بات کی تھی اگر آپ اس کی ڈیٹیل جانا چاہتے ہیں تو میری لاسٹ ویڈیو جس میں میں نے خانہ کعبہ کی تاریخ کے بارے میں بات کی ہے اور حضرتِ آدم رہ السلام کے بارے میں بات کی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے زمین پر کس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو آپ اگر وہ میری جبلِ ابو قبیس کے بارے میں مزید جانا چاہتے ہیں تو میری لاسٹ ویڈیو موجود ہے میرے چینل پر آپ اس کو مزید واج کر سکتے ہیں حضرتِ عبداللہ بن عمر بن آس فرماتے ہیں کہ حضرِ اسود آسمان سے اترنے کے بعد جبلِ ابو قبیس جبلِ ابو قبیس مسجدِ حرام سے متسلک پہاڑ ہے پر روشن چمکتا ہوا چالیس سال تک رہا پھر جب حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے کعوے کی تعمیر کی تو اسے وہاں رکھ دیا گیا وہ فرما رہے ہیں کہ پہلے یہ پتھر جبلِ ابو قبیس پر چالیس سال تک چمکتا رہا جب حضرتِ ابراہیم اور حضرتِ اسمائی علیہ السلام نے خانہِ کعبہ کو تعمیر کیا تو انہوں نے یہ پتھر جبلِ ابو قبیس سے اٹھا کر خانہِ کعبہ کے کھونے میں نصب کر دیا اور ایک اور روایت یہ ہے کہ طفانِ نو کے وقت اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا جب حضرتِ ابراہیم بیتاللہ شریف کی تعمیر کرتے ہوئے حضرتِ اسفت کی جگہ تک پہنچے تو حضرتِ اسمائیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک پتھر لے آؤ تاکہ میں اسے اس جگہ رکھ دوں جو لوگوں کے لئے تواب کی علامت بن سکے اور وہ اس جگہ سے تواب شروع کریں اچھا یہ ہی بڑی امپورٹن بات آپ سے یہ کروں کہ یہ نشانی کے طور پہ بھی ہم اس کو استعمال بندے کرتے ہیں کہ یہاں سے ہی توافق آبا کا آغاز ہوگا تو یہیں ویکروات یہ بھی ملتی ہے کہ جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرتِ اسمائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ پتھر لے آؤ میں یہاں نصب کر دوں تاکہ یہ علامتی طور پہ ہو اور اسی جگہ سے تواب شروع کیا جائے بادی میں پتھر کی تلاش کے لیے نکلے اسی دوران حضرتِ جبریلی امین یہ پتھر لے کر اترے اور ادھر جب حضرتِ اسمائیل علیہ السلام بادی سے ایک پتھر لے کر آئے تو دیکھا کہ وہاں ایک پتھر لگا دیا گیا ہے انہوں نے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ابباجان یہ پتھر کون لائے تو حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس نے مجھے نہ تمہارا متاج بنایا اور نہ تمہارے پتھر کا جبریل اسے لے کر آئے اور میں نے اسے نصب کر دیا اچھا حدیث میں یہ بات میں معلوم ہوتی ہے کہ یہ قیامت سے پہلے دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور روزے قیامت اس طرح حاضر ہوگا کہ اسے اللہ کی طرف سے گویائی مل چکی ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ زبان دیں گے اور یہ بات کر سکے گا یہ ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جنہوں نے اسے دنیا میں بوسا دیا تھا یہ بھی حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ قیامت سے پہلے یہ پتھر آسمان پہ اٹھا لیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قوت گویائی بخشیں گے اور یہ ان لوگوں کی حق میں گواہی دے گا جن لوگوں نے اس کا بوسا لیا ہوا تھا بوسا لیا ہوگا دنیا میں حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ بھی روایت وہ فرماتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضر اسود کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم اللہ اس کو قیامت کے دن ضرور اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھی ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا اور زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گا جن لوگوں نے حق کے ساتھ اس کا استلام کیا ان کی یہ گواہی دے گا دعاوں کی قبولیت اور یہاں پہ آنسو بہانے والی جگہ مطلب آقا فرما رہے ہیں کہ اس کی دو آنکھی ہوں گی قیامت والے دن اس کی دو آنکھی ہوں گی زبان بھی ہوگی یہ بولے گا اور جس نے اس کو چھوما ہوگا یا استلام کیا ہوگا یہ ان کے حق میں گواہی دے گا اچھا حجر اسود کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کو چھونا گناہوں کا کفارہ اور معافی کا ذریعہ ہے یہاں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عمر ایک روایت میں اس طرح نکل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے دونوں ہونٹ اس پر رکھ کر بہت دیر تک روتے رہے پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب بھی رو رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محاطب ہو کر فرمایا کہ عمر یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں حضرت عمر نے ایک بار حجر اسود سے محاطب ہو کر کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ دو پتر ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع اگر میں رسول پاک کا تو جبوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا اچھا یہاں تک تو میں نے اس کی فضیلت کے بارے میں بتایا ہے کہ جو اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے کہ اس کو قوت گویائی بھی ملے گی اس کی آنکھ بھی ہوگی یہ لوگوں کے حق میں گواہی بھی دے گا جو اس کو جنہوں نے اس کا استلام کیا یا اس کو چومہ اب اس کی تھوڑی سی آگے چلتے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہوگا یہ ویڈیو کا اس کو اپنے ضرور دیکھنا بھی ہے اور لگے شیئر بھی کرنا ہے ساتھ زلحج تیرہ سو سترہ ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلمان کرامتی نے مکہ موظمہ پر گبزہ کر لیا خوف و خراس کا یہ عالم تھا کہ سال تین سو سترہ ہجری کو حج بیت اللہ شریف نہ ہو سکا کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ساتھ سو تین سو سترہ ہجری میں یہ پہلا موقع آیا کہ اسلام میں یہ پہلا موقع تھا کہ سال حج موقوف ہوا پھر اس ابو طاہر کرامتی نے حج رسفت کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا پھر بنوباس کی حلیفہ مقتدر بلہ نے ابو طاہر کرامتی کے ساتھ فیصلہ کیا اور تیس ہزار دینار دے دیئے جب حج رسفت خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا تو یہ واپسی تین سو انتالیس ہجری کو ہی گویا کہ بائیس سال تک خانہ کعبہ حج رسفت سے خالی رہا جب یہ فیصلہ ہوا کہ حج رسفت کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں حلیفہ وقت نے ایک بہت بڑے عالم محدث شیح عبداللہ کو حج رسفت کی وصولی کے لیے ایک وفت کے ساتھ بہرین بجوایا یہ واقعہ علامہ سیوتی نے بھی کچھ اس طرح سے نکل کیا ہے کہ جب شیح عبداللہ بہرین پہنچے تو بہرین کے حاکم نے ایک تقریب کا احتمام کیا جس میں حج رسفت کو ان کی حوالے کیا جائے گا اس نے ایک تقریب مکمل کیجئے اس تقریب میں اس نے کہا کہ میں اس کو یہ پتھر آپ کے حوالے کروں گا تو ان کے لیے ایک خوشبودار پتھر اور خوبصورت غلاب سے نکالا گیا اس تقریب میں بہرین کے حاکم نے ایک خوشبودار پتھر خوبصورت غلاب سے نکالا اور کہا کہ یہ حج رسفت ہے اسے لے جائیں مخدس عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ حج رسفت میں دو نشانیاں ہیں اگر یہ پتھر اس میار پر پورا اترا تو یہ حج رسفت ہوگا اور ہم لے جائیں گے پہلی نشانی یہ کہ حج رسفت پانی میں نہیں ڈوبتا دوسری نشانی یہ آگ سے بھی گرم نہیں ہوتا پہلی نشانی کہ یہ حج رسفت پانی میں نہیں ڈوبے گا دوسری کہ اس کو آگ سے بھی یہ گرم نہیں ہوگا اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا اور آگ میں ڈالا تو سخت گرم ہو گیا یہاں تک یہ تو پھٹ گیا کیونکہ وہ تو حج رسفت تھا ہی نہیں پھر فرمایا یہ ہمارا حج رسفت نہیں ہے پھر دوسرا پتھر نکالا اس کے ساتھ بھی یہی عمل کیا وہ بھی پانی میں ڈوب گیا گرم بھی ہو گیا فرمایا یہ بھی ہمارا حج رسفت نہیں ہے پھر ایک اور پتھر لائا گیا اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا اور پھر جو پتھر لائا گیا اب اس کو آگ میں ڈالا گیا تو تھنڈا نکلا پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حج رسفت ہے یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے اس وقت ابو طاہر کرامتی نے تحجب کیا اور کہا یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں حج رسفت پانی میں نہیں ڈوبے گا اور آگ سے گرم نہیں ہوگا ابو طاہر بڑا حیران ہوا کہ آپ کی روایات آپ کا دین روایات میں بڑا ہی مضبوط ہے پھر دوستو جب حج رسفت مسلمانوں کو مل گیا تو اسے کمزور اونٹنی پر لادا گیا اس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچا دیا اسی اس اونٹنی میں زبرتست قوت آ گئی اس لیے کہ حج رسفت اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا اور بہرین کی طرف لے جا رہے تھے لوگ تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا حتیٰ کہ بہرین پہنچنے تک چالیس اونٹ اس کے نیچے مر گئے یہ تھی دوستو حج رسفت کی کہانی مجھے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مزہ آیا ہوگا اور آپ ضرور محضور سوئے ہوں گے اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہوا ہوگا اور آپ کو اس سے اسلام کی تاریخ کے بارے میں پتہ چلا ہوگا اور اس طرح اپنے بچوں کو اس کو سنایا کریں یہ اسلام کی تاریخ ہماری بہت خوبصورت ہسٹری ہے اسلامی ہسٹری اور ہمیں اپنی یہ شائر اللہ ہیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی اصل کہانی کیا ہے اسے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے ہماری محبت خدا محبت مصطفیٰ بھی بڑھتی ہے اور ہمیں اپنے دین اسلام کے بارے میں معلومات میں ملتی ہیں یہ پتھر کی واقعی یہ کہانی ہے کہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اس کی یہ سپیشیلٹی ہے حضرت اسفت کی کہ یہ جنت کا یہ پتھر ہے اور اس کو جنت سے ہی اتارا گیا یہ جنت سے ہی نازل ہوا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمارے تمام مسلمانوں کو یہ پوری عالم اسلام کے لئے دعا ہے کہ حضرت اسفت چومنے کی توفیق اطاف فرمائے اور سب کو اپنے گھر کی باردب بار بار حاضری نصیب فرمائے اور ہم گناہ گاروں کو یہ سعادت بار بار بخشے کہ ہم اس حضرت اسفت کا بوسہ لے سکیں اور اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ چینل پر رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں دعائیں دیتے رہو دعائیں واپس آ جائیں گی آسانیاں بانتے رہو آسانیاں ملیں گی زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید بات ہوگی اللہ حافظ